ڈیئر ویورز آج میں آپ کو جرمنی میں ہیڈر جن سے چلنے والی ٹرین کے بارے میں بات کروں گا دنیا میں محول دوست آوانائی کروجان بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس لیے جرمنی نے بھی ڈیزل کی جگہ ہیڈر جن سے ریل گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا ہے جرمنی کے سابق منصوبہ ساز اسٹین تھامسن نے دوہزار چار میں ہیڈرل کی صلاح استعمال کی اور ہیڈر جن سے ریل گاڑی چلانے کے بارے میں ایک نظریہ پیش کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار چار میں جرمنی کے سانسانوں نے ہیڈر جن کے ذریعے ریل گاڑی چلانے کے بارے میں کام شروع کر دیا تھا پھر جرمن ریلوے وفاقی تھارٹی نے دوہزار سولہ میں یہ ٹیسٹ بھی شروع کروا دیا تھے اور توقع کی جا رہی تھی کہ دوہزار سترہ تک اس گاڑی کے بارے میں کوئی حتمی رپورٹ پیش آ جائے گی کوئی مصبت ریزلٹ سامنے آ جائے گا دنیا میں یہی ادنازات تھا کہ دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس میں ہیڈرن گاڑیاں پٹڑی پر آ جائیں گی لیکن جرمنی اور فرانس کے سانسانوں نے جن میں فرانسیسی کمپنی السٹوم اور جرمن خلائی دارہ دی ایل آر کے انسٹیوٹ فار کنسپٹ ویکل کی انتھک محنت نے دوہزار بائیس کو اس عظیم اجات کو ممکن بنا دیا تھا جرمن کے شہر ہمبرگ میں چودہ ٹرینو کی سرویس کا افتتہ ہو گیا ہے پچیس اگرس دوہزار بائیس کو لوئر سکینی کے ریاستی وزیر اللہ اسٹیفن وائل نے برمبر فورڈ نامی قصبے میں اس ہیڈروجن لائن کا افتتہ کیا ہے اسٹیفن نے کہا کہ یہ منصوبہ ایک عالمی مثال قیم کر رہا ہے اور یہ کامیاب اور یہ کامیاب تبدیلی کی مثال ہے فرانس میں ڈیزائن اور جرمن نے تیار کرنے والے منصوبے کی مالیت ترینویں میلین یورو ہے ہیڈروجن ریل گاڑی میں زیرو فیصد کاربنڈ ایک سیڈ ریلویس سسٹم متعارف کروایا گیا ہے جرمنی میں پچیس سو سے تین ہزار ٹرینیں جو ہیں ڈیزل سے چلتی ہیں جبکہ چالیس فیصد سے بھی کم جو ہیں ٹرینیں بجلی سے چلائی جاتی ہیں اور اس ٹرین کا نام گوارڈیا آئی لینٹ رکھا گیا ہے جس کی رفتار ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے یہ ٹرین محول دوستہ ہے زہریلی گیس اسے بھی پاک آئے اور وائس کی جو آلودگی ہے یہ بھی بہت کم ہوتی ہے اور اس ٹرین سے تین سو تیس جو ٹن کاربنڈ ایک سیڈ ہے وہ اس کے اخراج میں بھی کمی کرنے میں مدد ملے گی جاپان کی ٹویٹا کمپنی وحد کمپنی تھی جس نے اپنی ہیبرٹ کاروں کے ساتھ جزوی طور پر برکی نکل و حرکت کے ساتھ ایک بڑی تجارتی کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد دنیا کی تمام کمپنی اپنی توجہ ہیڈرڈن پر مرکوز کر رہی ہیں اور کر چکی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اندہ سالوں میں بہت سی ہیڈرڈن گاڑیاں جو ہیں وہ روڈو پر بھی چلتی ہوئی نظر ہیں ڈیئر ویورز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گیا شکریہ